موڈی جی بھق مانگ کر آیا بھیLike مان کر لوگوں میں بھیلین دین ہے ٹھ نگا دکھائا موڈی ہرجا موڈی گرجا موڈی گرجا موڈی یہ ہو رہا ہے ان کے گھر میں گئے آپ گھر میں یہ حاصل کان ہوا کسی کے گھر میں گئے آپ دیکھا آپ نے ان کے حالات کیا ہیں وہ یوگی سرکار نے کسی کو کچھ دیا کوئی موازہ دیا کوئی مندری ان کا نہیں گیا ابھی تک شرم نہیں آتی ان کو شادی میں چلے گئے حاصل جائے نہیں موڈی کے دس سال کا موڈی کے دس سال جملے وہاں جھوٹ کھا گھڑا توڑوں گا آج گھڑا پھوٹا دس سال جو موڈی جی نے گھوٹالے کے نا وہ گھڑے میں ہی میں لے کے آیا تھا یہ سارے یہ سارے دس سال کے ان کے گھوٹالے ہیں موڈی جی کے نمبر ون دیکھئے گا نول بندی گھوٹالا یہ نول بندی گھوٹالا دیش کی ارث ویوستہ خراب کرتی تھی نمبر ٹو پھر آیا یہ آپ کا جی ایسٹی گھوٹالا یہ جی ایسٹی گھوٹالا گبر سنگ ٹیکس جیسے ہمارے راہل گاند جی نے کہا یہ گبر سنگ ٹیکس ویپاری لوگ ہر آدمی جی ایسٹی ٹیکس سے پریشان تھا پھر آیا اس کے بعد رافل ڈیل رافل ڈیل گھوٹالا بہت بڑا گھوٹالا تھا یہ بھی موڈی جی نے گھوٹالا کہ رافل ڈیل کا اب سنتے جائیے اس کے بعد آپ کے جواب دوں گا میں یہ ایک سو تئیس نردوش لوگوں کی جان چلے گی ہاتھ رسکان اس سے پہلے ایک لڑی کو ہاتھ رسکان بھی زندہ زلا دیا گا تھا ایک سو تئیس لوگ نردوش لوگ ابھی تک کوئی جواب نہیں نام یوگی نے صیفہ دیا نہ کیندرے سے کوئی منتری گیا اتنے لوگ کیسے مرے کوئی جان پر تال نہیں نمبر چار یہ آگئے نیٹ گھوٹالا چوبیس لاکھ دیش کے یوہوں کا بھوشہ آندکار میں کر دیا چوبیس لاکھ یہ نیٹ گھوٹالا پھر آیا اس کا باجی کرونا گھوٹالا چندہ دو دھندہ لو باون کروڑ روپیہ بھارتی جنتہ پالی نریندر موڈی صاحب نے لے لیا باون کروڑ چندہ دو دھندہ لو کتنے لوگ مر گئے ماں گھنگا نے بھلایا ہے گھنگا پہ ٹیکس لگایا ہے اسی گھنگا میں کرونا کے دوران جو لوگ مرے ان کی لاشیں وہاں تیرتی رہی لیکن نریندر موڈی جو دیش کے پردان منتری سے در پاک پردان منتری وہاں نہیں گئے نمبر دو ہزار کا نوٹ گلابی گلابی نوٹ ملے گا آپ کو دو ہزار کا نوٹ موڈی جو بڑا چلاتے تھے آپ کو ایک ہزار کا نوٹ بند ہو گیا پانچ ست دو ہزار کا گلابی نوٹ وہ بھی بند ہو گیا چار مہنے میں اگر بند کرنا تھا تو دو ہزار روپے کا نوٹ چلایا کیوں دیش کی جنتہ چاہتی ہے دو ہزار کروڑ روپے کا نوٹ چلایا اور آپ نے دوگ پتیوں کو چار مہنے کا وقت دیا اور جب نوٹ بندی ہوئی تو چار دن کا سمیہ دیا تھا دیش کے لوگوں کو چار دن کا دوگ پتیوں کو چار مہنے کا تاں کی وہ آپ بلیک منی وائٹ کر سکے یہ دو ہزار نوٹ کا کیوں بند کیا گیا پھر اس کے بعد آگیا آپ کا ائرپورٹ وارٹ ٹول ٹیکس گھوٹالا ائرپورٹ جیسے ہمارے راہل جی نے کہا ائرپورٹ سارے بھیج دی گئے اور جو سلک کے ٹول ٹیکس ستنا لوگوں کو ٹول ٹیکس دیا جاتا ہے آج کتنا گھوٹالا ہے اس کے بعد آئیے دیکھئے یہ کسانوں کسانوں پر پہلوانوں پر دلیتوں پہ اتیا چار کیا دس سال میں کسانوں پر ان کو ڈلی میں نہیں آنے دیا ان کی سڑکوں پہ کیل گارے گئے کسان ہمارے لیے بیج بوتا ہے ان کے لیے کیل گارے گئے یہ موڈی سرکار نے دس سال کے جلموں کی قانی ہے سات سو کسان شہید ہو گئے اس کے بعد آئیے دو کروڑ یوانوں کو روزگار دیا جائے گا دو کروڑ لوگوں کو روزگار دیا جائے گا لوگوں کو پندرہ لاکھ دیے جائیں گے اتنے جملے باجی اور جھوٹ بول کے اس دیش کے پردان منطری نے ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کو گمراہ کیا بھرن میں ڈالا اور اپنی ستہ پہ کابض ہوئے جھوٹ کے بل پر جھوٹ کبھی کبھی چلی دس سالوں میں ان کا جھوڑ کا میں نے پردہ آفاز کیا الیکٹرول بون گھوٹالا یہ سب لے گئے میں دیش کو لوگوں کو جاگریت کرنا چاہتا ہے دوبارہ سے کہ آپ بھارتی اور جنتا پارٹی نریندر موڈی جی کے جو لوگ آئیں آپ پوچھو ان سے کہ آپ کے دس سال کا ہمیں بتاؤ ان کا جواب دو لیکن بی جے پی اور موڈی جی دو سو بہتر آپ کو نہیں دیکھیں یہ ٹھنگا دکھایا موڈی جی کو اپنے دو سو چالیس سرے بھیق مانگا جیسے نے انہوں نے کہا کہ میں پچیس سال تک بھیق مانگی اسی بھیق مانگ کر یہ اپنے ستہ میں کابض ہیں لیکن یہ سرکار کبھی بھی گر سکتی ہے میری انتر آتما کہہ رہی ہے دیش کے لوگوں کی انتر آتما کہہ رہی ہے کہ موڈی سرکار کچھ دنوں کی یا کچھ مہنوں کی میمان ہے کبھی بھی گر سکتی ہے موڈی جی گھورات میں ہیں سونی پارے ان کو پتہ لگ سکتا کہ کبھی میں صبح اٹھوں پتہ لگا میں سپنا نہیں میں حقیقت بیان کر رہا ہوں سپنے انہوں نے دکھائے آپ کو موڈی جی نے سپنے دکھائے بھاٹی جنتہ بھاٹی نے سپنے دکھائے آرسہ سے سپنے دکھائے ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کو پندرہ لاکھ دیں گے یہ سپنہ نہیں تھا دو دو کروڑ لوگوں کو روزگار دیں گے یہ سپنہ نہیں تھا نہیں تھا سپنہ بتائیے نہیں تھا کیا ملا یہ سپنے تھے ہم سپنے نہیں ہاں آپ تو ایسا ہے آپ گودی میڈے تم ایسے کرتے ہو کچھ سوچ سمجھ کے بات کیا کرو پترکار مہدے عطل بھائی سمجھ کے بات کیا کرو تم یہ تمہیں ڈراما لگتا ہے پندرہ لاکھ نہیں ملے یہ تمہیں ڈراما لگتا ہے مہنگائی کی مار یہ ڈراما لگتا ہے چار سو کلو چار سو کلو روپے ادرک مل رہا ہے یہ تمہیں ڈراما لگتا ہے نیٹ کے چوبیس کلاس جو ہوا ہے کیا ارے میں کیوں لوں گا پندرہ لاکھ اپنی کمائی کرتے ہیں میند کی کمائی کرتے ہیں ہم مزور لوگ ہیں مزور ہو کر کیا دیا انہوں نے چار سکرپٹ کون لکھتا ہے عروم ملک لکھتا ہے کانگریس کا کارے کرتا ہوں رہل گاندی کا کارے کرتا ہوں جو یہ کیاتے ہیں رہل گاندی نے کمازیں آپ جانتے ہیں میں کماتا ہوں میں دو ہزار پر روچ کماتا ہوں دو ہزار پر اور کماتا ہوں کیوں میں دیش کے لوگوں جاگریت کروں گا اورے آپ شوشل میڈیا بھالو آپ کا اتنا حق بنتا ہے دیش کے لوگوں کو جاگریت کرو آپ کی بہت بڑھ بھومکہ ہے گھر میں پر جاؤ گری آدمی کی جگی میں جاؤ پوچھو سلندر کیسے باہو ہے کوئی موڈی ہرجا موڈی ہرجا موڈی گرجا موڈی گرجا موڈی یہ ہو رہا ہے آپ یہ نہیں دکھاؤ گے دکھاؤ گے ہر گھر میں آپ میرے ساتھ چلو ہر گرجا موڈی گرجا موڈی ہرجا موڈی یہ بول رہے ہیں سارے آپ کیوں جھوٹی باتیں کرتے ہو ایسا ہے دو ہزار نوٹ بندی کی کسان ساتھ سو کسان شہید ہو گئے جو ہمارے لئے بیج بہت ہے اس کے لئے تم کیل گار ہو گئے یہ تم پتر گار ہو تمہیں شرم نہیں آتی سالے ساتھ سو کسان شہید ہو گئے ان کے گھر میں گئے آپ گئے ان کے گھر میں یہ حاصل سکان ہوا کسی کے گھر میں گئے آپ دیکھا آپ نے کن کی حالات کیا ہیں یوگی سرکار نے کسی کو کچھ دیا کوئی معاذہ دیا کسی جو گھائر کو مانے بھی مل چکا ہے اس بار تیسے ارے کسی میں بات کیا کر رہا ہوں انٹی گھمانت بھرم جال میں مت ڈالو وہ یوگی جی گئے جو گھائر لوگوں میں گئے ان کے گھر میں یہ آٹھ ہزار کا کروڑ کا پلین میں بیٹھنے والا ویکتی وہاں ہاتھ رسکان میں نہیں گیا وہاں کسی کی ماں کسی بہن کسی بیٹی کسی بہت ہے موڈی جی گے راہل گانڈی چل گئے پانچ بہنے پہنچ گئے موڈی جی نہ وہاں گئے منیپور نہ ہاتھر سبھی تک گئے کوئی مندری ان کا نہیں گیا ابھی تک شرم نہیں آتی ان کو راہل گانڈی فری ہے ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے پردھان منتری کے پاس دے راہل گانڈی میں دیش کی چنتہ ہے راہل جی میں لوگوں کے پرتی چنتہ ہے ان کے مند میں درد ہے لوگوں کے درد کو بانٹنا چاہتے ہیں یہ نیرندر موڈی ہماری جیب کھالی کرنا چاہتے ہیں موڈی جی شادی میں پہنچے ہیں دیکھا نا مجھے کہہ لیے نا شادی میں پہنچے یا نہیں پہنچے بس آپ کا سہی سے براہ کرتا رہے ہیں موڈی جی منیپور تو بولے نہیں میڈے موڈی جی آپ کو وہاں تو گئے نہیں منیپور شادی میں چلے گئے ہاتھ رس گئے نہیں جائے ایک سو تیسی لوگ چلے گئے اس میں سبھی دھرموں کے لوگ تھے ایک سو تیسی لوگوں کے موت پہ جانا چاہیے شادی ملنے چاہیے آپ پہنچے لوگوں کے پیسے دو جن کے ہوتے ہیں ان لوگ مر گئے ان کے گھر میں وہ کرو بی جی پی والوں کو راج نیتی سنتی ہے سوارت کی رائے نیتی موڈی کرتے ہیں سوارت کی رائے نیتی مہا بھارتی ہاتھ رس کان ڈرامے جو میں لوگوں کے جاگریت کروں ڈرامے بتاؤ اس کو ایک سو تیسی لوگ چلے گئے جیس کے لوگ اس میں سبھی دھرم کر رہے ہیں آپ کی اگرود کر رہے ہیں ایک سو بات کی جان موڈیوں صفحہ دے تمہارے میں حمد نہیں ہے تم ڈرپاؤ کو تمہارے میں ڈرپاؤ گئے تم ڈرپاؤ سب سے ملے ڈرپاؤک تم ہو تم یوگی کے پاس جاؤ بولو یوگی صفحہ دو ارے تم جاؤ تم بترکار تمہارا میرے دکار اترا بنتا ہے جتنا میرا دکار ہے میں کانگرس کا راج نیتی ضرور کرتا ہوں کانگرس کا شفائی ہوں بولو یوگی صفحہ دو ایک سو تیس لوگ آپ میں چلے گئے آپ کی انٹیلیجن فیل آپ کی سرکار آپ کی انٹیلیجن فیل آپ کی سرکار فیل یوگی جی آپ کسی قابل نہیں ہو صفحہ دی گئے سمجھ گئے یہ بولو سنیے جتنی جلدی سے چیزیں آتے ہیں کدر دیتے ہیں اتنی جلدی سے واپس بھی لے لیتی ہے پتہ نہیں کھلے حقیقت یہ سپنا بتاؤں جتنی چیزیں سے کہتے ہیں طفانوں میں کستی اور گھمنڈ میں ہسچیاں رک جاتی ہیں گھمنڈ تو راہول گانڈی کو ہوا ہے گھمنڈ نہیں موڈی جی میں گھمنڈ ہے گھمنڈ ہے راہول جی میں گھمنڈ نہیں ہے کار سے پہنچ گئے موڈی جی دو سو بہتر کیوں نہیں لاؤ جاؤ پوچھو میں بولو سارے سیوسر میڈے پہ جا کے موڈی جی سے پوچھو کہ دو سو بہتر کیوں نے ٹھینگا دیا لوگوں نے ٹھینگا یہ بولا عرو ملک نے بولا کبھی بھی جا سکتے ہی ہماری انتر آتما ہے سرکار کبھی بھی کر سکتی ہے موڈی جو کو مینڈڈ ڈینڈیا لوگوں نے کیوں کہ پتہ نہیں کب ڈینڈیا لوگوں کی رسوئی بند کرو گے آپ بند کر دے گھر ہی بند کر دے ابھی تو وہ پیاس ہے گھڑھ سے روٹی کھاتا ہے ایک سو بیس چار سوڑ پیلو ادرک ہو گیا ابھی بچٹ آیا گیا نا بولنا سیتا رامن جی کو کی ادرک بھیجیں تمہارے گھر میں ادرک کھاتے ہیں سمجھ گیا کون تو ان کو بول دی جیگا ابھی پھر میں گائی میں نے پھر میں گائی لائی ٹھیک ہے اس لیے شوشل میڈیا آپ کا دیکھو آپ کے دشو کو میں نے کہنا چاہتا ہوں ارے اپنی اپنی جو آپ کی وہ ہے نا کیا بولتے ہیں زمیر آپ کا سو جاگریت کرو سچائی دکھاؤ گوڈی میڈیا کی طرح مجھڑو آج شوشل میڈیا کی طرح لوگ پوری بات سولد تمہاری آج تمہاری عادت ہے بیج میں بولنا ہے میں کچھ بھی کرتا ہوں تمہاری عادت ہے میں بیج میں بولنا ہے انٹرپٹ اور انٹرپٹ جرور کرنا ہے یہ تمہاری عادت ہے کسی کی نہیں تمہاری سنیے جا کے شوشل میڈیا پہ لوگ دیکھتے نا وہ تھوڑا ہر کیا حد میں موبائل ہے میٹرو میں جاؤ بس میں جاؤ ٹریر میں سب کھا وہ دیکھتے ہیں تو آپ اپنی جو آپ کو زمیر کو جاگو وہ سچائی دیکھاؤ جاہری